بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو کیمیکل بتانے جا رہے ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیاں استعمال کر رہے ہیں اور اس کیمیکل کی مضبوطی اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہوگی اس لیے تو ہم آپ کو چار سے پانچ سال کی گرانٹی دے رہے ہیں کہ جو آپ کا لوکل ڈسٹیمپر ہے وہ بھی چار سے پانچ سال تا خراب نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کوری دیواروں کے اوپر پیٹ کس طرح کروانا چاہیے اور پہلے سے پینٹ شدہ دیواروں کے اوپر پینٹ کس طرح کروانا چاہیے جس سے آپ کا ڈسٹیمپر یعنی کہ پینٹ جلدی خراب نہ ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے کیونکہ جس چیز کا انسان کو علم ہوتا ہے اس چیز میں انسان کو لقصان نہیں اٹھانا پڑتا تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ٹوپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور بہلے گن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اضافہ کر سکے اور کاروباری انفرمیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے جی تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کوری دیواروں کے اوپر پینٹ کس طرح کروانا چاہیے اور پہلے سے پینٹ شدہ دیواروں کے اوپر پینٹ کس طرح کروانا چاہیے جس سے آپ کا ڈسٹیمپر یعنی کہ پینٹ جلدی خراب نہ ہو اگر آپ نے کوری دیواروں کے اوپر پینٹ کروانا ہے تو اگر آپ نے فیلنگ کروانی ہے یا نہیں کروانی وہ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے فیلنگ کروانے سے دیواروں کے مسام وغیرہ اچھی طرح بند ہو جاتے ہیں اور دیواریں ملائم ہو جاتی ہیں جس سے پینٹ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے فیلنگ نہیں کروانی تو آپ نے کوری دیواروں کے اوپر پینٹ کروانا ہے تو کوری دیواروں کو فیلنگ پترے کی مدد سے اچھی طرح سفائی کروانے یعنی دیواروں کے اوپر جو کچھرہ بگرہ لگا ہوئے وہ اچھی طرح صاف کروانے اس کے بعد آپ ڈسٹیمپر کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ نے پہلے سے پینٹ شدہ دیواروں کے اوپر پینٹ کروانا ہے تو یہ طریقہ ضرور سمجھ لیں اس سے آپ کا ڈسٹیمپر جلدی خراب نہیں ہوگا تو فیلنگ پترے کی مدد سے یعنی کہ یہاں چالیس نمبر ریکمار کی مدد سے دیواروں کی پہلے سے پینٹ شدہ دیواروں کی اچھی طرح سفائی کروانے اس کے بعد آپ اس کے اوپر ڈسٹیمپر یا پینٹ کریں اس سے آپ کا ڈسٹیمپر جلدی خراب نہیں ہوگا تو یہ تطریقہ کار کوری دیواروں کے اوپر پینٹ کرنے کا اور پہلے سے پینٹ شدہ دیواروں کے اوپر پینٹ کرنے کا تو اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح لوکل ڈسٹیمپر چار سے پانچ سال تا خراب نہیں ہوگا جس بات کی ہم آپ کو گرانٹی دے رہے ہیں مگر اس گرانٹی میں ایک شرط ہے کہ آپ کے گھر میں سیم نہ ہو اگر آپ کے گھر میں سیم ہے تو وہاں پہ آپ اگر کمپنی کا بھی ڈسٹیمپر یعنی کہ پینٹ کروا لیں وہ بھی چند ماہ بعد خراب ہو جائے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سیم کا کوئی حل کریں جس کے اوپر میں نے آر ریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا جس سے آپ کو اپنے گھر میں سیم کو ختم کرنے کا طریقہ کار سمجھ سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کیمیکل کی جو بڑی بڑی کمپنیاں یعنی بڑی بڑی فیکٹریوں میں استعمال ہو رہا ہے تو ناظرین اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کے ڈسٹیمپر کرتے ہیں اور لوکل ڈسٹیمپر کے اندر پیوڈی اٹھارہ اکلیرک استعمال کرتے ہیں پیوڈی اٹھارہ اکلیرک آپ میں ہلکے والا بلکل نہیں لینا یعنی کہ جو دو سو یا تین سو رپے کلو ہو تو جو مجودہ ریڈ ہے پیوڈی اٹھارہ کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ کو پیوڈی اٹھارہ جو کلیرک اور وہ پانسو یا چھ سو رپے کلو ملے گا تو آپ نے وہ لوکل ڈسٹیمپر کے اندر ڈالنا ہے اور اس کی اچھی طرح مکسنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا جو لوکل ڈسٹیمپر ہے وہ چار سے پانچ سال تک خراب نہیں ہوگا تو یہ تھا مکمل طریقہ کار لوکل ڈسٹیمپر کو کمپنی کی ڈسٹیمپر کی مضبوطی میں کس طرح بنانے کا طریقہ کار جو بکے آپ لوگوں کو میں نے مکمل بتانے کا کوشش کی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کی انفرمیشن اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے سسکرائب بھی ضرور کرتے جائیں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ایسے انفرمیشن ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ